نئے دلہان بیٹھے ہیں جی ہمارے پینتیس سال ہے اور ابھی بھی خودتے بغیرہ تدلے اور اس طرح کے کمینٹ ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو کی نیچے جا کے دیکھو ابھی بھی ایسے جاوید و ناظرین یہ وہ آگے جو جاوید اور سابرہ نے لگائی ہے اور اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملائی ہے جاوید کا ایک دوسرا چینل تھا جب وہ بہر سے امداد لیتا تھا لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے وہ دس پندرہ لاکھ کہاں گے یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارا جاوید کا رپلائی کرے بہر سے امداد جو آئی غریبوں کے لیے وہ پیسے کہاں گے ہمارے یوٹیوب چینل کیسا بندے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کیسا بندے رہے ہم موسیقی دوسرا چینل کیسا بھائی ہے اور ہاں ایک اور بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کل جو جو جوید نے ایک بات کی ہے وہ آپ بتاتا ہوں میں تو کل جوید کہہ رہا تھا جی وسیم اور سونیا والے یہ جو ہیں لوگوں کو پیسے دے کے نا ویڈیو بنواتے ہیں پیسے دے کے ہمارے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے کلا ویڈیو بناتے ہیں تو پیسے دے کے ہمارے اس کی آواز بند کر دےتا ہوں یہ ایک چیز ہے میں وہ لسی بن رہی تھے نا لسی اس کی وجہ سے اس کی آواز میں بن کردی ہے تو جوید کہہ رہا تھا جی سونیا والے جو لوگ ہیں یہ پیسے دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو اچھا ویڈیو بنانے کے لئے پیسے کون دیتا دیتا دیتی کو پیسے یہ جوید لوگوں کو دینا شروع کر دے پاگل ہے نا ایسے کون دے گی میں کہہ رہا ہوں جوید لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دے ویڈیو بنانا شروع کر دے آپ جس نے غلط کیا وہ غلط ہے جس نے ٹھیک کیا وہ ٹھیک ہے یہی بہت ہوگی جوید تو گھڑیا انسان ہے ان کی سابق کون مقابلہ کرے گی خود بھوگے گی اس نے نا امان کو برواباد کر کے رکھ دیا بچوں کو برواباد کر دیا بچوں کو زندگی تبا کر دیا اس نے تین لگیوں ہیں چوتی تو جگہ ہی نہیں ہے تو ہی سے غلط لگائے غلط نہیں لگائے میں نیا پندہ ہوں چار کی جگہ دیتی ہے چل تین میں نے کھلی کھلی کر کے لگائی اس لیے نہیں تو وہ لکڑی چاکے گے انگارے جو انگارے ہاں وہ صحیح کر جلتے سے لوگیں ابکے ہیں آنٹھ میں اکٹھے کر درمیان اکٹھے کر لیں گا درمیان اکٹھے کر لیں گا تو جوید کا جو زین ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک دفعہ ایک جو ہے شہری ایک دفعہ شہری کتا دیہات میں گیا تو پھر وہاں جب پہنچا تو دیہاتی کتے نے پوچھا آپ کیا کھاتے مرلویتنے موٹے تازے ہو تو شہری کتے نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں ڈبل روٹی کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو پھر شہر وہ دیہاتی کتا جنگل سے جیسے ہی نکلا شہری کتے کے ساتھ شہر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا تھا پٹا تو پھر وہ کہا ہے یہ پٹا کیوں ڈالاوے دلے دیں کہتا ہے یہ غلامی کا ہے غلام میں کسی کا نوکہ رہا ہوں غلام ہوں تو پھر وہ جو ہے دیہاتی کتا وہ کہتا ہے آپ کو اپنے ڈبل روٹیاں گوشت دودھ مبارکوں اور مجھ سے نہیں ہوتی نا غلامی مجھے اپنا یزادی مبارک میں جنگل میں ہی تھی تو چوید کی جو سوچیں وہ جس طرح ہے غلام سی گھٹیا سی اب وہ کہہ رہے گے آپ نے آئیے سونیا اور وشیم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں جی بس کیا بولیں اس کو تھوٹیاں دیکھیں جل رہے ہیں تھوٹیاں 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 تھوڑا پککا ہو کے پککا تھوٹیاں 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 یہ دیکھیں یوں پکتا ہے یہ دیکھیں کنیا اس کی موڑ گیا ہے میں نیا بندہ ہوں لیکن دونٹو بری بنا رو ہمیں کھا رہے ہیں دونٹو بری گیا تھوڑی ہمانی پکائی کافی ہیں دو رو کی اندر سے ہوں گے اب بھو بھی آئے گا پھر اوٹر سے ہوں گے اوٹر سے کتا ہے اوٹر سے دو رو کی لگیا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پک گیا روٹی اچھا ماں لسی بان رہی ہے لسی بنا رہی ہے چلو لسی دیکھاتے جی آپ کو یہ دیکھیں مکھان بڑا ہے ہاں یہ مکھان ہے میرا یہ مکھان ہے اممہ کا جیتر ناجرین ایک چھوڑی سی بات کرنی تھی آپ لوگ سے ایک سوال پوچھنا تھا جوید کے حوالے سے ایک اور سوال بھی بناتا ہے وہ بھی پوچھنا ہے آپ بتا دیں مکھان ہے تو بہر سے جو امداد ہی تھی روشیا ایٹلی فرانس ہانگ کانگ کینیڈا جو امداد ہی تھی تقریباً پندھرہ لاکھ ہوئی تھی تو یہ بتا ہے مجھے وہ جو امداد تھی وہ کہاں گئے ہیں پیسے یہ حاجی سناولہ بننا ہے جوید حاجی سناولہ بہت بڑا حاجی سناولہ جس طرح مولنا فضل اور رحمان حاجی سناولہ بنتا ہے تو یہ سیم موسیقی کانڈیشن کا حاجی سناولہ ہے یہ جو بہر سے امداد ملی ہے وہ کہاں گئے بھئی اس کو ٹاپک پر لے آؤ اور دوسری بات ہے جس طرح آپ آپ نے پہلی بیوی کو تو رکھا نہیں ہے اور اگر آپ آپ نے پہلی بیوی کو نہیں رکھا اس کو کتنے دن رکھو گی کتنے دن چلے گیا مام لائیے مجھے تو نہیں لگ رہا یہ ڈیوریبل چلے اور بہت کم دنوں چلے گا مجھے تو یہی لگ رہا ہے جو آپ کی نیچر ہے ہے ہواس والی لالچ والی ایک لاکھ سترہ ہزار سسکرائبر کی خاطر ہمیں شور مچ رہا ہے ایک ایک بھی تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بیوی کو اپنا طلاق بھی دے دیا ہے پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہو کہ یہ لوگ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں جی پیسے دے کے خدا کا خوف کرو جس طرح آپ کی اپنی نیچر ہے جس طرح ایمپورٹنٹ حکومت کی طرح آپ کی اپنی طبیعت ہے نیچر ہے تو آپ ایسی الزام لگا ہو گیا اگر وہ پیسے دے کے نا ہم سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ ہمیں پیسے دے کے اپنے خلاف بنوالو ویڈیو پر رہیں یہ تو پھر ایسے بنے گا نا کچھ سوچ کہ آپ کی گھٹیا ہے پھر تو اس طرح کی باتیں کرنے ہاں کیونکہ ہم نے تو ریال اور ساف ستری بات کرنی ہے ایک محنت کرنے والا بندہ وہ کام ہو گئے کام ہو گئے کھوڑا روٹی کھانا ہے بھوک لگی ہے کام ہو گئے روٹی پک گیا نا پکا دی میں نے آنکھیں آپ امی کی اپریشن ہوئی تھی آنکھیں تو امی کو میں نے منع بھی کیا ہے امی جا کے لوگوں کے پاس بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے میں نے ان کو منع کیا آپ کو نہیں جائے دیکھیں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں کوشش کر رہے نا یہ تو اچھا نہیں ہے جس طرح آپ کر رہی ہیں میں پرشان ہوں اچھا جی آپ پھر اپنا کام کر لیں گا ہاں روٹی کھانا کھال ناستہ کر لیں میں بھی آ رہا ہوں سلاد وغیرہ بھی کٹ لو تو جویج سے ایک چھوٹا سے یہ گلا تھا کہ وہ کہہ رہا کہ پیسے دے کے الزام لگا رہے ہیں لوگوں پر ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی ان کو ہوش نہیں ہے جس طرح آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے جس طرح آپ نے ان کو صدمہ دیا ہے ان کو ہوش نہیں ہے وہ مشکل سے سنبھل رہے ہیں اور پہلے ویڈیو کی شروعات آپ نے ہی کی تھی وہاں سے بیج کے بنا کے بھی یہ عام دلہ نئے دلہ دلہ بیٹھے ہیں جی ہماری پینتیس سال ہے اور ابھی بھی کتے بغیرت دلے اور اس طرح کے کومنٹ ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو کی نیچے جا کے دیکھو ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو بھی بتایا آپ نے کیا کیا ہے لالج کی وجہ سے یہ سارا کام آپ نے کیا ہے خاندان کو اپنے پر بات کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں خاندان کی عزت کرتا ہوں خاندان والوں سے رسپیکٹ کرتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے اگر آپ ایسے کرتے ہو تو پھر آپ نے یہ جو کام کیا یہ کیسا تھا یہ آپ نے عزت والا کام کیا ہے اور یہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے بیچاری رو رو کے کہہ رہی ہے دوسرے چینل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی میں آپ کی ویڈیو جتنی آتے ہیں وہ دیکھتا ہوں تو یہاں تو ہم بیٹھ کے ترازو کے ساتھ تول رہے ہیں نا ساری چیزیں ہم کسی کی کیا سائیڈ لے رہے ہیں آپ نے جو کام کیا وہ کیسا کیا یہ مام لے آیا ہے اصل میں اگر آپ نے آج کی ویڈیو جہاں پہ کلوز کرتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ہے پاک فن سٹوڈیو جہاں پہ میں شروع میں کام کرتا تھا تو ابھی وہ سہی نہیں چل رہا ابھی آج کل ہم اس چینل پہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ میری یہ جو چینل ہے میں اپنے امی کے لئے یا فیملی کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ وہ اس سے کچھ ان کی ہیلپ ہو جائے گی جو دوسرا چینل تھا پہلے والا پاک فن سٹوڈیو وہاں پہ میں انٹرویو کرتا تھا خود کوشش کرتا تھا اس چینل پہ ہم نے لوگوں کی مدد کے لئے بھی کہا تھا کیونکہ ہمارے محلے میں بھی نارمل سے لوگ ہیں وہ تو بات کی بات ہے آج کی ویڈیو کو جہیے پہ کلوز کرتا ہے سٹے دوسر کی پورچنگ ہاپی فیملی ویلوگ جلد ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ